بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ اکسار تین سو پچپن آپ کے عمال میں سے ایک شخص نے عظیم امارت تعمیر کر لی تو آپ نے فرمایا کہ چاندی کے سکھوں نے سر نکال لیا ہے یقینا یہ تعمیر تمہاری مالداری کی غم مازی کر دی ہے یہ مولای کائنات کے دور میں قاضی شرعہ بن حارس تھے جنہوں نے اسی دینار کا مکان خرید لیا تھا مکتوب نمبر ہے تین جو مولای کائنات نے قاضی شرعہ کے نام لکھا کہا جاتا ہے کہ مولای کائنات کے قاضی قاضی شرعہ بن حارس نے آپ کے دور میں اسی دینار کا ایک مکان خرید لیا تو مولای کائنات نے خبر پاتے ہی اسے طلب کر لیا اور فرمایا میں نے سنائے کہ تم نے اسی دینار کا مکان خرید آئے اور اس کے لیے بیانہ بھی لکھ لیا ہے اور اس پر گوائی بھی لے لیے شرین نے کہا ایسا تو ہوا ہے آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا شرین قریب تیرے پاس وہ شخص آنے والا ہے جو نہ اس تحریر کو دیکھے گا اور نہ تجھ سے گواؤں کے بارے میں سوال کرے گا بلکہ تجھے اس گھر سے نکال کر تنہ تنہ قبر کے حوالے کر دے گا اگر تم نے مکان دوسروں کے مال سے خرید آئے اور غیر حلال سے قیمت ادا کی ہے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا ہے یاد رکھو اگر تم اس مکان کو خریدتے وقت میرے پاس آتے اور مجھ سے دستویز لکھواتے تو ایک درم میں بھی خریدنے کے لئے تیار نہ ہوتے اسی درم تو بہت بڑی بات ہے میں اس کی دستویز اس طرح لکھتا پورے ختم مولا کائنات کا آگے پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے مال کو میراس میں پایا ہو اور یہ افراد اس مال کو رائے خدا میں خرچ کرنے کے بعد بہیشت میں چلے جائیں گے لیکن جنہوں نے مال چھوڑا ہے وہ مال کی وجہ سے جہانم کا اندھن بن جائیں گے یہ حسرت اس شخص کے لئے ہے جس نے کنجوسی اور بخل کی وجہ سے مال کو رائے خدا میں خرچ نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا اس کے بعد یہ مال ایسے شخص کو ملا جس نے اسے رائے خدا میں خرچ کیا ہے اور وہ جنت میں چلا گیا رسول خدا نے فرمایا جب تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں گے تو تمہارے مالدار سخی ہوں گے تمہارے معاملات شورا یعنی باہمی مشوروں سے تیہ پاتے رہیں گے تمہارے لئے زمین کی پوشت اس کے شکم سے بہتر ہوگی اور جب تمہارے حکمران برے ہوں گے تمہارے لوگ مالدار اور بخل ہوں گے تو تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے تیہ ہوں گے تو تمہارے لئے زمین کا شکم اس کی پوشت سے بہتر ہوگا وہ زی سروت مالدار جو مال کا حق عدہ نہ کرے سب سے پہلے جہانم میں ہوگا جو نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کو ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے اہلِ تقوی ہی مالدار ہوتے ہیں دنیا کی قلیل ترین متہ نے انہیں غنی کر دیا ہے اس لئے ان کے خراجات بھی مختصر ہوتے ہیں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا مالدار کے لئے غریب کو محروم رکھنے کا جتنا گناہ ہے اتنا اور کوئی گناہ نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے سورہ بقرہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین قریب ترین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو خیر تم بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے دولت کا مانا بری چیز نہیں ہے دولت کی وجہ سے حب دنیا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام موجود ہیں جناب سلمان نبی تھے یعنی کہ آپ پوری کائنات تھی اسے طرح جناب زلکرنین تھے اس کے علاوہ جناب ختیجہ جو کہ مالدار ترین تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں زہر بن قائن تھے آخرتی تیاری مال کے ذریعے سے ہوتی ہے اسراف کو چھوڑ کر مینہ روی اختیار کرو مکتب محمد بن عبی بکر کو حکومت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا عبداللہ بن عباس اور مالک اشتر کے نام بھی مولا کائنات نے خط لکھا قاضی شروعے کو خط لکھا آلیشان گھروں میں رہنے والے غرور اور تقبول سے رہتے ہیں جبکہ آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں شریعت پر عمل کریں گے تو نفس کو سکون ملے گا تین پاؤ پانی سے وضو اور تین کلو پانی سے نہانے سے اعتدال انسان کی زندگی میں آتا ہے پروردگار علام سورہ علی عمران آیت نمبر 156 منکم من یورید الدنیا ومنکم من یورید الآخرات تم میں سے کچھ تو طلب دنیا ہے کچھ طلب آخرات ہے سورہ آشورہ آیت نمبر 20 جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوں ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں افضائش کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا خوضگار ہو اس کو اسی میں سے دیں گے لیکن آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا مولا فرماتا ہے جو آخرت کے لئے حرص کرتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور جو دنیا کے لئے حرص کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے دنیا بدبخت لوگوں کی عرضو ہے اور آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے اپنی آخرت کے لئے اپنی دنیا سے حصہ قرار دو آگے مولا فرماتے ہیں کہ اس دن کے لئے تیار کرو جس دن آنکھیں پتھر آ جائیں گی جس کے خوف کی شدت سے عقل حیران اور پریشان ہوں گی اور بسارتیں کچھ نہیں کر سکیں گے آج دنیا کا دن عمل کا دن ہے جس میں حساب نہیں جبکہ کل آخرت کا دن ہے حساب کا دن ہے جس میں عمل نہیں ہے قرآن کی سورہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 17 سورہ مومن کی آیت نمبر 49 اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے اور آخرت ہی ہمیشہ سکون اور اتوانان سے رہنے کا گھر ہے سورہ انقبوت آیت نمبر 64 اس میں شک نہیں کہ عبدی زندگی تو بس آخرت کا گھر ہے اگر یہ لوگ سمجھیں سورہ علیہ آیت نمبر 17 اور 16 مگر تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر ہے اور دیر با ہے سورہ نیسہ کی آیت نمبر 77 کہہ دیجئے کہ دنیا کے احسائش بہت تھوڑی ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی آخرت اس سے کہیں بہتر ہے مولا اگرانات فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے خرید لیا وہ دونوں جہاں میں فائدے میں رہا اور جس نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے بدلے خریدہ وہ دونوں جہاں میں نقصان میں رہا جو آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے مولا فرماتے ہیں جو شخص کسرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے آخرت کی یاد دوہ بھی ہے اور شفاہ بھی اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی دنیا کو آباد کیا اس نے اپنا انجام برباد کیا اور جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا وہ اپنی عرضوں تک پہنچیا یقینا اللہ تعالی ہر اس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو دنیا کو جانتا ہے اور آخرت سے جاہل ہے مولا فرماتے ہیں دنیا کے دھندوں میں مگن انسان آخرت کے لیے کیسے عمل کر سکتا ہے پروردگار علم سور قصص آیت نمبر 83 میں کہتا ہے یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روح زمین پر نہ بڑائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد ہر وہ محبہ جو رائے خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے مولا فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش باقی رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پڑے تو اس کی طرف رجوع کر سکو مولا فرماتے ہیں جو تمہاری طرف رغبت کرے تو تم اس سے روگردانی نہ کرو جو تم سے روگردانی کرے تم اس کی طرف رغبت نہ کرو مولا فرماتے ہیں سب سے چھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی سختیوں کو برداشت کرے جو شخص دوستوں کی لرزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنائی کی موت مرتا ہے جو شخص اپنے بھائیوں کو برداشت نہیں کرتا وہ سردار نہیں بن سکتا قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے برداشت دوستی کی زینت ہے اب حالات اور واقعات بیان کر جاتے ہیں سب سے پہلے پندرہ زلجہ ولادت امام نکی علیہ السلام کی ولادت کی مبارک باد امام زمانہ علیہ السلام کو دیتے ہیں اور پندرہ ہی زلجہ کو عطا فدق جناب فاطمہ تزہرہ جو کہ سورہ حشر کی آئیت نمبر چھے میں جو رسول خدا نے دیا تھا اس کی مبارک باد امام زمانہ علیہ السلام کو کرتے ہیں اور حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں انٹرنیشنل حالات بیان کرتے ہیں سب سے پہلے صدائے مظلومین فلسطین رفع میں جو ہے ٹینکوں سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے جس میں ارتیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور فلسطینیوں کو رفع چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں عید کے دن میں وقفے کے باوجود اسرائیلی ویشینہ بمباری جو ہوئی ہے جس میں اکتالیس شہید ہوئے ہیں اور اس کی پابندیوں کو توڑتے ہوئے ہزاروں فلسطینی مزید اقصہ پہنچ گئے ہیں ارتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹیس ٹروڈو نے اسرائیل کے خلاف حضب اللہ کو احتیار اور ٹریننگ فرام کرنے کے جرب میں ایرانی پازاران اقلاب اسلامی فورس کو عالمی دیشتگرد قرار دیا ہے ایران نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ غیر دانشمندانہ اقدام ہے اس کی مضمت کی ہے یمن پر ایک ہفتے میں چوبیس حملے کی ہیں امریکہ اور برطانیہ کی فضائیہ نے اس کے علاوہ حج کے اندر آل سعود کی ناقص پالیسی کی وجہ سے ایک ہزار آٹھ افراد جو حاجی ہیں وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے اس میں جہاں بھاگ ہو گئے جبکہ اربین واقع کے اندر تین کروڑ سے لے کے پانچ کروڑ افراد ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھارت میں جو ہے گائے کا گوش رکھنے کے الزام میں مسلمانوں کے جو ہے مکان کو جو ہے مسمار کر دیا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خادمین حرمین شافہات اس زمانے میں تھا اسرائیل کو اتمنان دلاتا ہے کہ ہم مسئلہ تمہارے خلاف سمال نہیں کریں گے اور آل سعود اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایران سے تعلقات توڑ لیتا ہے اور وہ آج بھی ایسے ہی ہے لیکن چین کی وجہ سے جو ہے یہ تعلقات استوار ہو گئے تاجکستان میں جو ہے ہجاب پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اب لوکل نیوز کے مطالق بیان کرتے ہیں سب سے پہلے مفتی محمد تاکی عثمانی صاحب نے ناجائز قرار دے دیا ہے ہومن دودھ کے حوالے سے جو خواتین اپنا ملک دینا چاہتی ہیں اس کے لیے ملک گوینگ کائن کیا ہے اس کے اوپر جو ہے اس وقت پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کراچی میں روزانہ تیس مریض جو ہیں ہٹ ایٹیک کا شکار ہو رہے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ فاس فوڈ جو ہے وہ دل کو صحت مند نہیں رکھتا پھلوں اور سفجوں کو استعمال زیادہ کرنا چاہیے فیصل آباد میں جو ہے بوتلوں سے لدے ٹرک کو جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد ٹرائیور وہاں سے بھاگ گیا گاڑی چھوڑ کر عوام کی نظریں بوتلوں پڑ گئیں جو کہ کوکو کولا کی تھی وہ سب اٹھا کے اپنے گھروں کو لے گئے پارا چنار سے پشاور جانے علی گاڑی پر جو ہے فائرنگ ہوئی ہے جس میں دو مومن شہید ہوئے ہیں اور تین جو ہیں زخمی ہوئے ہیں ڈکیت پولیس الکار میں جو ہے اس وقت اضافہ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پکڑے نہ جانے کے باعث جو ہے یہ پولیس ڈکیتی کریں ایک اور پان کی دکان کو جو ہے لوٹا ہے شہرہ عراق بھائی جی والے بیلڈنگ کے قریب اس سے پہلے گلشن میں بھی جو ہے ایک پان والے کو لوٹا گیا تھا سانگڑ میں جو ہے اونٹنی کی ٹانگ کاٹرنگا مقدمہ جو ہے درش کیا ہے آپ جو جانتے ہیں جناب سالے کی اونٹنی کو کہدار جیسے لوگوں نے کہاٹا تھا اور یہاں پہ بھی اسی طرح کہدار لوگ قسم پیدا ہو گئے ہیں بیس جون کو جو ہے سال کا طویل ترین جو ہے دن ہوگا اور مختصر ترین رات ہوگی پاک اخوان سارت پر زلہ کرم اور اور اگزائی اور خیبر کے علاقوں میں مسلح جنگجیوں کے جو ہے منظم ہونے کی اطلاعات ملی ہیں اس کے علاوہ جو ہے گورنر سن نے جو ہے اونٹنی کی ٹانگ کے وجہ سے جو ہے دو اونٹ جو ہے اس کو دی ہیں مالک کو آپریشن عظم استحقام کی منظوری دی ہے وزیراعظم نے ایک اور آپریشن اس وقت پاکستان میں ہوگا منڈی باؤدین میں سید اسد نقوی کو دہشتگردوں نے جو ہے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے ادول ازہ سے چند روز قبل یہ وطن واپس آئے تھے دو ہزار چار میں ان کے والد سید اجاز اسد نقوی کو شہید کیا تھا اس کے بعد یہ بہار چلے گئے تھے اور بیس سال کے بعد جب واپس آئے تو ان کو ٹارگٹ کر دیا اور یہ شہید ہو گئے ہیں کرم میں جو ہے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی جو ہے بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی پانچ جوان جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں شیخ پورا میں شرکیہ پور روڈ پر گاؤں میں موجود مسجد اور امام بارگاہ پر تکفیریوں نے حملہ کر دیا ہے گیارہ مومن زخمی ہو گئے ہیں توڑ پور کی ہے اس کے علاوہ پشاور سے پارا جنار جنرلی ایک اور گاڑی پر فاری ہوئے جس میں مسافر جو ہے زخمی ہوئے ہیں آیت اللہ مکارہ میں شرازی کو جو ہے مہدے میں تکلیف ہوئی ہے انفیکشن ہوا ہے اس کو ان کو جو ہے سپتال منتقل کر دیا ہے ریبر معظم نے جو ہے وہاں کی عیادت کی ہے عید سے پہلے کچھ واقعات ہوئے ہیں کچھے کے ڈاکو جو ہے کراچی میں سرگرم ہوئے پلس مقابلے میں جو ہے دوڑ ڈاکو ہلاک بھی ہوئے ہیں واردات کر رہے تھے اور جو ہے پلس کو بعد میں انکشاف ہوئے کچھے کے ڈاکو ہیں وادی حسین میں مجلی سے عزا ہوئی ہے جہاں پہ دوسرے ادارے جو ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک دیشتگر تنظیم کو بھی جو ہے اس میں شامل کر لیا ہے عید کے قریب جو ہے ڈاکو بکرو سے بھرا ٹریک جو ہے گلستانے جہور کامران چھنگی سے جو ہے چھنگل لے گا ہے جبکہ ایسے چو صاحب وہ کل آئیں گے اور وہ جو ہے بعد میں ایف آئی آر درج کریں گے اس کے علاوہ کوٹری میں بھی جو ہے ایک بکرو سے بھری جو ہے وین چھنگ لی گئی ہے اس کے علاوہ شہریوں سے بارہ لاکھ روپے چھنگ لیے پلس کے دعوے جو ہے دھرے کے دھرے رہ گئے ڈاکو کے ٹھکانوں کے لیے چودہ ڈران لگائے جائیں گے تاکہ ان کی سیکیورٹی ہو سکے بجٹ میں سفزادر ٹیکس جو ہے تنخواہ دار تخفیہ پر لگائے گیا ہے اور پھر ہٹ درمی ٹیکسوں پر اتراز نہیں ہونا چاہیے وزیر خزانہ محمد اور اکزیم نے یہ بات کہی ہے پلس ہلکاروں کی جو ہے ڈکیتیاں جاری ہیں گلشن اقبال میں پان کیبن کو لوٹا گیا ہے لوٹ مار میں ڈی ایس پی کا بیٹا اور موبائل دوسری دفعہ ایک ہی پان والے کو جو ہے لوٹا گیا ہیدر آباد میں جو ہے چور گھر سے تیس لاکھے تلائی زیورات لے اوڑے فیملی گھر میں موجود نہیں تھی لتی صفاباد میں سمٹ ڈیپو سے جو ہے وہ نوے ہزار روپے چھین کر لے گئے اس کے علاوہ سفورہ کے قریب ریہشی سوسائیڈی کے بار بندی ہوئی گائے جو ہے کار میں ڈال کر لے گئے نیو کراچی میں جو ہے بکرو کو چھین کر کار میں لے کر فرار ہو گئے چار سال بعد شرح سود میں ایک اشاریہ پانچ فیصد کمی ہوئی ہے جولائی میں مہنگائی بڑی ہے اور مزید مہنگائی کا جو ہے خطرہ ہے لکی مروت میں جو ہے آئی ڈی حملے میں کیپٹن سمیز ساتھ الکار شہید ہو گئے چار کا تعلق جو ہے گلگت سے تھا کراچی میں جو ہے تیز رفتاری جاری ہے تیرس رفتار گاڑیوں کی وجہ سے چار نوجوان جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں تین زخمی ہوئے ہیں جو علاقے تھے اس میں شفیق مہور ڈالمیا اور گیڈاب اور سبزی منڈی میں ہوئے یہ کھلے بم غیر قانونی گیس سلینڈروں کی دکانیں کراچی میں بے تحشہ ہیں سات ہزار سے زائد دکانیں ہیں غیر میاری سلینڈر استعمال ہو رہے ہیں ہیدر آباد میں ایک دھماغہ ہوا تھا جس میں تیس سے زیادہ افراد جو ہے جہاں بھاگ ہوئے تھے مسافر گاڑی جو ہے دریان نیلم میں بھے گئی انیس افراد جو ہے جہاں بھاگ ہوئے ہیں آہ گورنر سین کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس میں سو اونٹ کی انہوں نے قربانی کی ہے جبکہ آئی ٹی کورس کے بھی کروائیں جس میں پچاس ہزار لوگوں نے شرکت کی ہے پچاس ہزار لوگوں نے شرکت کی گورنر ہاؤس میں جاری ہے حد تک عزت قانون جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اطالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جو ہے لکی ورمت میں کاروائی ہوئی ہے گیارہ دہشتگر جو ہیں وہ جانم واصل ہوئے ہیں تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ کو امام نکی علیہ السلام اور فیدق کی مبارک بات دیتے ہیں پروردگارہ تمام مومنات کی مشکلات کو دور فرما فلسطینیوں کو کامیابی نصر رتا فرما جو بے روزگار رہن کو روزگار رتا فرما پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما پروردگارہ تمام مومنین اور مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کا سبائی بنا اللہ وما صلی اللہ و محمد و محمد